اسلام علیکم پیارے بچوں بین باکس میں خوش آمدی آج جو ہم کہانی سنیں گے اس کا نام ہے گمشدہ توتا دس سال کی زینب کو چڑیاں بہت اچھی لگتی تھی اڑتی پھودکتی چہچہاتی چڑیاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی تھی اسٹریلیان اور ہارے توتے اسے خاص طور پر اچھے لگتے تھے ایک بار اس نے اپنی ممی سے کہا وہ توتا پاننا چاہتی ہے لیکن ممی نے کہا کہ توتے قید میں رہنا پسند نہیں کرتے انہیں اپنی ازادی بہت پیاری ہوتی ہے گھر کے سامنے درختوں پر بہت ساری چڑیاں رہتی ہیں خوب چونچو کرتی ہیں انہیں دیکھا کرو زینب نے ممی کی بات مان لی اور توتا خریدنے کی زید چھوڑ دی سکول سے آنے کے بعد بالکنی میں کھڑے ہو کر ترہاں ترہاں کی چڑیوں اور سامنے گھر والوں کے اسٹریلین توتوں کو دیکھ دی ایک دن زینب شام کو کمرے میں آئی تو دیکھا کہ ایک اسٹریلین توتا اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا گری رنگ کا لال لالانکھیں پتلی سی دم اور وہ دم لگا تار اوپر نیچے ہلا رہا ہے اس توتے کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا زینب توتے کو کمرے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی باگ کر ممی کو بھلا لائی انہوں نے بتایا کہ شام آئے بڑا میٹھا بولتا ہے خوب سیٹی ام جاتا ہے اور یہاں شاید بٹک کر آ گیا ہے چلو اسے واپس بھیج دیں انہوں نے توتے کو ہشکایا تاکہ وہ دروازے سے واپس چل جائے یہ توتا ہے یا اس کا بچہ ہے زینب نے ممی سے پوچھا یہ فادر توتا ہے تب تو اسے ضرور بھیج دیجئے اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے زینب نے کہا ممی کے ساتھ وہ بھی توتا ہشکانے میں لگ گئی وہ کبھی کمرے میں لگی ٹیوب لائٹ پر بیٹھتا تو کبھی پھودکر دیوار کی گھڑی پر کبھی پنکھے کے پروں پر بیٹھ جاتا اور کبھی بڑی سی پینٹی کے فریم پر پیٹھ جاتا زینب اور اس کی ممی نے لا کوشش کی لیکن وہ دروازے کی طرف گیا ہی نہیں دروازہ بالکونی میں کھلتا تھا اور ادھر اسے آیا تھا ایسا کرتے ہیں فی الحال اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں صبح اسے رستہ مل جائے گا ممی یہ کہہ کر بورچی خانے میں چلے گئی ٹھیک ہے آج رات یہ ہمارا مہمان رہے گا زینب خوش ہو گئی رات کو اس کے پاپا گھر آئے تو انہوں نے کوشش کر کے توتہ پکڑا اور زینب کو چھت پر رکھا ہوا پنجرہ لانے کا کہا زینب خوش ہو کر چھت پر گئی اور بھاگ کر پنجرہ لے کر آئی اس کے پاپا نے توتہ پنجرے میں ڈال دیا تھوڑی دیر گزری تو زینب بہت پریشان ہوئی اس نے پاپا سے کہا کہ یہ خموش ہو کر بیٹھ گیا ہے کیا یہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کے پاپا نے بتایا نہیں یہ اپنے جن دوستوں کو چھوڑ کر آیا ہے ان کی ویعہ سے اداس ہے ایک دو دن تک ٹھیک ہو جائے گا مگر زینب کو چین نہ آیا آخر اس کے ذہن میں آیا کہ سامنے گھر والوں نے بھی توتے پال رکھے ہیں کہیں یہ توتہ ان کا نہ ہو وہ پتہ کرتے ہیں ان کے گھر گئی کہ ان کا کوئی توتہ تو نہیں اڑ گیا تو انہوں نے بتایا کہ صبح ایک توتہ اڑ گیا تھا اب اس کی توتی بہت اداس ہے تو زینب نے انہیں بتایا کہ ان کا توتہ اس کے گھر اڑ کر آ گیا ہے لہٰذا وہ اپنا توتہ ان کے گھر سے لیں آئے تھوڑی دیر بعد وہ آئے اور توتہ اپنے گھر واپس چلا گیا اس طرح زینب کی کوشش سے توتہ اپنی فیملی سے مل گیا